سپریم کورٹ کے حکم پر ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ تھانا رمنا مدرش پولیس کی مدعیت میں کئی ایف آئی آر میں تین افراد وقار خورم اور تارک نامزد افسوسناک واقعے کو تین تالیس روز گزر چکے پرچا کیوں نہیں کٹا تازیرات پاکستان میں بیرون ملک ہونے والی واردات کے مقدمے کا طریقہ کار موجود ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ کیوں روکی گئی آج ہی عدالت میں پیش کی جائے معاملے کو سنجید کی سے لے رہی ہیں سامنے آنا شاہیے کہ قاتل کون ہے از خود نوٹس کی سمات کے دوران چیف جسٹس اوف پاکستان کے ریمارکس میڈیکل ریپورٹ غیر تسلی بخش قرار ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق چیف جسٹس اوف پاکستان کو خط لکھا جا چکا ہے حکومت عدالت سے مکمل تعاون کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کا معاملے پر از خود نوٹس کا خیر مقدم ارشد شریف کے قتل پر سپرم کورٹ کاس خود نوٹس خوشائند عوام کی توقع ہے جد صاحبان بنیادی انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے عدالت تائین کی حاکمیت اور انسانی حقوق کی حفاظت کرے گی فواد چودری پور امید قبل از وقت الیکشن ہوں گے نہ ہی کوئی دباؤ قبول کیا جائے گا امراند خان کی کسی دھمکی کا اثر نہیں لیا جائے گا تحریک انصاف کی سیاسی حکمت اعملی کا ہر سطح پر مقابلہ کریں گے شہباز شریف اور مولانا فضو رحمان کی ملاقات میں اتفاق وزیراعظم کا قوم کو جلد ریلیف کا یادہ اس امنیاں توڑنے کی باتیں کرنے والا پہلے اپنے اندرونی انتشار پر قابو پائے پی ڈی ایم سربراہ کا مشورہ دونوں رہنماؤں کا پنجاب کی سیاسی حکمت پر تفصیلی تبادہ خیال حکومت اتحاد کا اجلاس جلد بلانے کا بھی فیصلہ ہماری کچھ لوگ اسمبلیاں توڑنے سے گھورا رہے ہیں ایوانوں سے نکلے تو مقبولیت کم نہیں ہوگی اتحادیوں کی ہر بات ہماری لائن اور لینچ پر نہیں ہو سکتی ایسی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے چوروں کا کنسورشن بنا کر گیارہ سو عرب کی چوری معاف کرانا شرمناک پتلی تماشے پر وقت اور وسائل ضائع کرنے کی بجائے قوم کو ووٹ کی پرچی سے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے امران خان کا مطالبہ وزیراعظم آزاد کشمیر کی نشاندہی پر ان کے خلاف انتقامی کا روائی کی گئی پی ٹھی آئی چیئرمند کی تنقید امران خان کا امریکی سازش کا بیانیاں دفن ہو چکا نالائک، ناہل، چور اور کشمیر فروش کا مذہب کارڈ بھی فیل ہو گیا شہدہ کے خلاف مہم چلانے والا شہباز شریف کو نہ بتائے کہ کشمیر پر کیا کرنا ہے مریم اورنگ زیب کا رہتے ہیں امران خان نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کی حرکت سے دنیا بھر میں کشمیر کوس کو نقصان پہنچا سردار تنویر الیاس کو مکروح حرکت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پی ٹی آئے میں حمد ہے تو پنجاب اسمبلی تحلیل کر کے دکھائے اتا تارڑ کا چیلنج اسمبلیان تحلیل کرنے کا مشن امران خان سے قصور، ننکانہ، شیخ اپورا سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر مشاورت منتقب نمائندوں نے پی ٹی آئی چئرمن کے فیصلے کی تائید کر دی عام انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں تحریک انصاف کل سے الیکشن کراو، ملک بچاؤ، مہم چلائے گی پہلا مرحلہ سترہ دسمبر تک جاری رہے گا ریلیوں اور اشتمات میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور موشی مشکلات کو اجاگر کیا جائے گا ریاستی رٹ کے قیام میں قبائلی عوام اور سیکیورٹی فورسز کی بے شمار قربانیہ شامل محنت سے حاصل ہونے والی کامیابیاں ضائع نہیں ہونے دیں گے قوم کی حمایت سے دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی مادر وطن کے دفاع کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا سپاس آلار کا عظم، آرمی چیف کا زلہ خیبر کی وادیہ تیرہ کا دورہ پاک افغان بارڈر پر تائینات افسروں اور جوانوں سے ملاقات بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تاریف جنرل آسیم مونیر کو آپریشنل تیاریوں، ٹریننگ اور فورمیشن سے مطالق امور پر بریفنگ بھی دی گئی روس پاکستان کو انتہائی سستہ تیل دینے پر تیار عالمی مارکٹ کے مقابلے میں ریٹس 20 سے 30 ڈالر فی بیرل کم ہوں گے انشورنس، شپنگ اور دیگر چارجز پر معاملات تیہ ہونا باقی پیٹرولیوم اسنوات کی خریداری کے حوالے سے پیش رب جنوری میں متوقع ملک میں ذرہ مبادلہ کے تسلی بخش زخائر موجود مالیاتی امرجنسی نہیں لگ رہی پاکستان نے ماضی میں کبھی ڈیفالٹ کیا نہ آئندہ کرے گا موسکو سے تیل کی خریداری سے امریکی پابندیوں کا خدشہ نہیں روسی وفق 20 جنوری تیارے گا وزر مملکت برائے پیٹرولیوم مصدق ملک کی میڈیا ٹاک موشی محاص پر سب ٹھیک نہیں پریشانی ضرور ہے تاہم پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خدشہ نہیں ہمارے پاس وسائل ہیں سکوک بونڈز کی ادائیگیاں کر دی گئیں کرزے بھی بروقت واپس کریں گے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنا چاہتے ہیں عالمی ادارے سے آن لائن بات چیت جاری ہے وزر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا کی گفتگو آج ماہ سے ملکو موشلو جیسی صورتحال کا سامنا یہ پاکستانی تاریخ کا تاریخ ترین دور ہے ایسی موشی تباہی تو کسی قدرتی آفت یا جنگ کے دوران بھی نہیں ہوئی امپورٹیڈ حکومت کا جلت خاتمہ ناگزیر ہے حماد ازہر کا ٹوئیٹ وفاقی وزیر خزانہ سے پاکستان میں تائینات امریکی سفیر کی ملاقات اس آگڈار کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر نو کی سرگرمیوں پر بریفنگ محصولات اور اقراجات کے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈالن بلوم کی اقین دہانی اقتصادی تعلقات کے فروغ کا بھی آسی نیپ کا وفاقی وزیر خزانہ اس آگڈار کے منجمت اساسے بحال کرنے کے لیے لاہور کی زلعی انتظامیہ کو خط پانچ ارب اٹھاون کروڑ اسی لاکھ کے پانچ بینک اکاؤنٹ اور ایک گھر بھی شامل الیکشن کمیشن کی توہین سپریم کورٹ کا امراند خان فواد چودری اور حسد عمر کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا حکم پی ٹیر اے نماؤں کو جاری شوکوز نوٹسز پر اعتراضات کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت لاہور اور سندھائی کورٹ نے ای سی پی کو سمات سے نہیں روکا عدالت عزمانی کیس نمٹا دیا وزیراعلا پنجاب کا گجراوالا کو لاہور سیالکورٹ موٹر ویس سے لنگ کرنے کا اعلان اقدام سے شہریوں کو بڑی سہولت ملے گی سنتی ترقی کی راہ بھی ہموار ہوگی چودری پرویز الہی کی گجراوالا چیمبر آف کامرس اینڈسٹری کے وقت سے گفتگو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی چودری مونس الہی بھی ملاقات میں موجود تھے سی ڈی اے نے اسلام آباد میں سنٹورس مال کو ڈی سیل کر دیا جس حسین میں قبائد کے خلاف ورزیاں کی گئیں وہ بدستور سیل رہے گا کیاپٹل ڈیولپنٹ اتھارٹی کے شعبہ بلڈنگ کنٹرول کا اعلان ہیا کراچی میں لٹیرے خاتون سے شیرخوار بچی سمیت بیت چھین کر فرار بچی بیمار تھی سردی سے بچانے کے لیے بیت میں رکھا بس سے اترتے ہی لوک لیا گیا ماں کا بیان پولیس نے تلاش شروع کر دی انیس سو اکتر کی جنگ میں دشمن کو ناکو چنے چھوانے والے میجر محمد شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آج یوم شہادت وطن کے بہادر سپوت نے دلیری سے لٹتے ہوئے عرض وطن پر جان قربان کی میانی صاحب قبرستان میں دعایہ تقریب آرمی چیف کی جانب سے پھول بھی چڑھائے گئے موسیقی